دوستو آرکیلوجیکل ڈسکوریز آج ساری دنیا کو اپنی اور آکرشت کر رہی ہے اور اس کا کارن کچھ اور نہیں بلکہ پراشین دنیا کے بارے میں جانکاری کو لے کر لوگوں کی جگیاسہ ہے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی امیزنگ انکریڈیبل اور رہسمی آرکیلوجیکل ڈسکوریز کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے بارے میں جاننے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے کیونکہ آج اس میں ہم آپ کو دنیا کا پہلا سیور سسٹم مایان سیولائزیشن کا کالا چہرہ اور انڈس ویلی سیولائزیشن کے دوارہ بنائے گئے دنیا کے پہلے سائن بورڈ کے ساتھ ساتھ کافی کچھ بتانے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری اس مزدار ویڈیو کو نمبر دس دوستو جہاں بات رومن سیولائزیشن کی آتی ہے تو وہاں ایک اور بات سامنے آتی ہے اور وہ ہے رومن پیپل کے دوارہ بنایا گیا سیوریج اور وارٹر مینجمنٹ سسٹم آپ کو بتا دیں کہ یہ دنیا کا ایسا پہلا سیولائزیشن ہے جس نے سیور سسٹم کا نرمان کیا تھا اس بات کا خلاصہ حالی میں خوجے گئے ایک اٹھارہ سو سال پرانے سیور سسٹم کے ملنے کے بعد ہوا تھا اسے اسی سال یعنی سال دوہزار بائیس کی مائی میں اینشین ماسٹارہ ٹرکی میں کیے گئے ایک ایک ایکسکیویشن کے دوران خوجا گیا تھا اور تو اور اسی پروجیکٹ کے دوران وہاں سال دوہزار اکیس میں ایک اکھاڑے کو بھی خوجا گیا تھا اور یہ اکھاڑا بھی لگ بھگ آج سے اٹھارہ سو سال پرانا ہے ویسے تو آج کے سمیں اس سیور سسٹم کے آس پاس تک کوئی ندی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایکسپورٹس کا ایسا ماننا ہے کہ یہاں پہلے ایک ندی ضرور ہوا کرتی ہوگی اور اسی کارن سے یہ خوج آج ایک امیزنگ ڈسکوری بنی ہوئی ہے نمبر نو مایان سیولائزیشن کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہوں گے لیکن اتنی جانکاری کے بعد بھی مایان سیولائزیشن کا ایک حصہ ایسا ہے جس کے بارے میں شاید اب تک کوئی نہیں جان سکا ہے پر اس خوج کے بعد آپ ضرور جان جائیں گے دراصل حالی میں آرکیلوجس نے ایک پتھروں کا سیٹ خوجا ہے جسے سال 2019 کے ڈسیمبر میں چشین اجزا میں خوجا گیا تھا آرکیلوجس اور ایکسپورٹس کا ایک وشال سٹون ٹابلٹ کے بارے میں ایسا ماننا ہے کہ اسے ہیومن ساکریفائسز یعنی انسانوں کی بلی دینے کے لیے اپیوک کیا جاتا تھا یہ پتھر آج سے لگ بگ ہزار سال پرانا ہے جو لگ بگ پانچ فیٹ لمبا اور دو فیٹ چوڑا ہے پراب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آرکیلوجس اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ آرکیلوجس نے اس کے اوپر بنے جتنے بھی ہائیروگلیفز کا خوجا وہ سبھی ہیومن ساکریفائسز کے اور ہی اشارہ کرتے ہیں یہ بات واقعی چوکا دینے والی ہے دوستو اگر ایران کی بات کریں تو ایران بھی پراشین چمتکاروں سے بھرا ہوا ہے اور ان میں سے کچھ انچینٹ ونڈر تو ایسے بھی ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ چوک جائیں گے اور انہی میں سے ایک ہے جو آج سے لگ بھگ بارہ ہزار سال پرانا ہے جن میں سے زیادہ تر کیوز میں آج بھی انسان رہتے ہیں اس کے بارے میں آرکیلوجس کا ماننا ہے کہ یہ کیوز کسی ریلیجیس ریزن کے کارنٹ بنائی گئی تھی لیکن جیسے جیسے سمیں بیٹتا گیا ویسے ویسے یہ ریلیجیس کیوز پرمننٹ گھر میں بدل گئی اور آج کے سمیں بھی وہاں لگ بھگ چھے سو سے ادھک لوگ رہتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ یہ جگہ اس لیے بھی پرسد ہے کیونکہ یہاں سے آج بھی بارہ ہزار سال پرانے آرٹیفیکٹس اور کار ونگز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور یہ واقعی ایک انکریڈبل ڈسکوری ہے نمبر ساتھ ایجپٹ جی ہاں ایجپٹ ہی دنیا کی ایک ماتر ایسی جگہ ہے جس کی مسٹریز سب سے زیادہ رہ سمیں ہوتی ہیں اور حالی میں مائی دوہزار بائیس میں آرکیلوجس نے وہاں کے بیرنس ٹراغلر ڈسیٹا سے سکیلٹنس کے کلیکشنز کو خو جا ہے اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس میں کیا مسٹری ہے تو آپ کو بتا دیں کہ اس کی مسٹری کیول اتنی ہے کہ ان سبھی سکیلٹنس کو الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی گڑے میں خو جا گیا تھا اس سائٹ کو آج بیرنس نام سے جانا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ یہاں سے جتنے بھی سکیلٹنس کو خو جا گیا تھا ان سبھی سکیلٹنس کے پیر کی ہڈیاں ان کی چیسٹ پر موجود تھی آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یہ ایجپٹ کے لوگوں کی سب سے مہتوپون سٹیز میں سے ایک تھی دراصل ایسا اس لیے کیونکہ یہ پراشین سمیں کے ایک سی پورٹ سٹی تھی اس کے ساتھ ہی یہاں سے جو یہ بریل گراؤن کھو جا گیا وہ آج سے قریب پندرہ سو سال پرانا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس قبر سے جتنے بھی سکیلٹنس کو آرکیلوجس نے خویا تھا ان سبھی کے پاس میں ایک الگ پرکار کے موتیوں کی مالا ملی تھی جو اس بات کو درشاتی ہے کہ وہ سبھی کے سبھی سکیلٹنس ایک ایلیٹ فیملی سے بلونگ کرتے تھے دوستہ ہمارے بھارت کے جلاوریہ نام کے ایک پراشین شہر سے آرکیلوجس کو سال انیس سو چھپن میں دنیا کے سب سے پراشین سائن بورڈ ملے تھے آپ کو بتا دیں کہ یہاں سے آرکیلوجس نے جتنے بھی سائن بورڈز کو خو جا تھا ان میں کل دس سائن موجود تھے اور انہیں آج سے پانچ ہزار سال پہلے انڈس ویلی سیویلائزیشن کے دوارہ بنایا گیا تھا ان سمبلز کے بارے میں تو آرکیلوجس آج تک پتا نہیں کر پائے ہیں کہ آخر یہ سمبل کس چیز کو ریپریزن کرتے ہیں لیکن آرکیلوجس نے اتنا اندازہ ضرور لگایا ہے کہ یہ سمبلز کبھی نہ کبھی کسی بیلڈنگ کے اوپر ضرور موجود تھے اس کے ساتھ ہی یہ دنیا کا ایسا پہلا سیویلائزیشن تھا جس نے دنیا کے سب سے پہلے وارٹر سٹوریج سسٹم کا نرمان بھی کیا تھا دراصل اس وارٹر سٹوریج سسٹم میں دو نالیا بنی ہوئی تھی جن میں سے ایک نورتھ میں منصور کی اور جاتی ہے اور وہی دوسری ساؤتھ میں منہر کی ہور یہ واقعی عدبود ہے نمبر پانچ شاپ شائر کے آفیس جائک میں پورے بریٹین کا سب سے بڑا پراشین مونیومنٹ ہے یہ سچ میں ایک گزب کا ارتھوک ہے جسے ایرتھ سنچوری میں بنایا گیا تھا یہ انگلینڈ اور ویلز کی زمینوں کے بیچ میں موجود ایک فزیکل باؤنڈری ہے اس ارتھوک کو آفیس جائک نام سے بھی جانا جاتا تھا کیونکہ اسے مرشیہ کے کنگ آفا کے آرڈر پر بنایا گیا تھا یہ ایک سو چھے اتر فیٹ لمبا اور بارہ فیٹ اوچھا ہے جسے بنانے میں نا جانے کتنے ورشوں کا سمع لگا ہوگا اس کے بارے میں ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ مرشیہ کے راجہ کے دوارہ ویلز کے لوگوں کو ان کے دیش میں ہی رہنے کے لیے بنائی گئی تھی تاکہ وہ سیما کو پار نہ کر سکے یہ سچ میں عجیب طرح کی پراشین کریشن ہے نمبر چار دوستو نوروے میں وائیکنگ ایرہ کی سوارڈ کا ملنا کوئی سادھارن بات نہیں ہے پر حالی میں آرکیولوجس نے وہاں سے ایک سوارڈ ضرور خوجی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سوارڈ کو لگ بھگ آج سے سہزار سال پرانے بریل ماؤنٹ پر ونگیورا ٹرانڈولاغ میں خوجا گیا تھا اس سوارڈ کے ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے آرکیولوجس نے اس بات کا اندازہ لگایا تھا کہ اس سوارڈ کسی لفٹ ہینڈڈ یودھا کی تھی اور وہ یودھا کوئی اور نہیں بلکہ اسی قبر کے اندر موجود وقتی ہی ہوگا اس کے ساتھ ہی اس بریل ماؤنٹ سے چار اور بھی ہیومن سکیلٹنز ملے تھے آپ کو بتا دیں کہ ان سبھی ہیومن سکیلٹن کا آکار تو وائیکنگ ایرہ کے پیپل کے جتنا ہی تھا اور اس کے ساتھ ہی وہاں سے کھوجی گئی اس تلوار کا ڈیزائن بھی وائیکنگ ایرہ کے دوران اپیوگ ہونے والے تلوار کی طرح ہی تھا نمبر تین کرافٹو کی گفائیں پرکرتی اور مانف کے دوارہ ایک ساتھ مل کر بنائی گئی ایک عدبھت کیو ہے دراصل یہ گفہ نیچرل طریقے سے بنی تھی جبکہ انسانوں نے اسے رہنے کے لیے اپیوگ ملے لیا یہ ایران کے شہر ساکاز سے لگ بھگ ستر کلومیٹر کی دوری پرستھت ہے آپ کو جان کر آشرے ہوگا کہ یہ کیو سٹرکچر سمدر تل سے لگ بھگ دو ہزار میٹر کی اچائی پرستھت ہے اور اگر آرکیلوجیکل ایویڈنس کی بات کریں تو ان کے انسار یہ گفہ صدیوں سے منوشی دوارہ رہنے کے لیے اپیوگ کی جا رہی تھی پراچین کال کے دوران یہ گفہ کافی زیادہ مہتوکون تھی کیونکہ یہ پرستھد سلک روٹ پرستھت ہے جو یورپ کو چین سے جڑتا تھا اس گفہ کے اندر ایک گریک انسکرپشن کی خوچ انیسوی شتابدی کی شروعات میں یورپ کے خوچ کرتاؤں کے دوارہ کی گئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہاں ہرکیلیز کا گھر ہے اور جو کوئی بھی اس گفہ میں پرویش کرے گا وہ پوری طرح سرکشت رہے گا نمبر دو دوستو یہ ڈسکوری ایجپٹ کے سٹی آف کائیرو میں ایک مٹی کے گھڑھے سے کی گئی تھی جہاں سے جرمن اور ایجپٹشن ریسرچرز نے مل کر ایک بہت وشال سٹیچو کھو جا تھا اس سٹیچو کو سٹی کے آؤٹسکرٹس میں موجود ایک چھوٹے مٹی کے گھڑھے سے نکالا گیا تھا جو اس گھڑھے کی دلدلی مٹی میں ہزاروں سالوں سے موجود تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ سٹیچو قریب 26 فیٹ لمبا تھا جسے پیور کوچزائٹ سے بنایا گیا تھا اس کے بارے میں ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ رامسس ٹو کا سٹیچو ہے جنہوں نے 19 ڈائنسٹی میں وہاں راج کیا تھا اور اتنہ ہی نہیں اسے جس گھڑھے سے کھو جا گیا تھا وہاں ایک سمیں پر اینشنٹ ایجپٹ کی سب سے پرانی سٹی تھی جس کا نام تھا ہیلیوپولس وہاں کے لوگ سوریہ دیوتا کی پوجہ کرتے تھے یعنی کہ سارے ریلیجیس ریچولز اسی سٹی میں پرفارم کیا جاتے تھے نمبر ایک دیستو طبت کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ یہ کتنی زیادہ رہصہ میں جگہ ہے اور اس میں سے کچھ جگہ تو ٹورسٹ کے لیے ہاتھ سپوٹ ہے انہی جگہوں میں سے ایک ہے یہ پیانگ کیو جو کیلاش پروت کی چھائیہ میں ستھت ہے اس سائٹ پر لگ بھگ 1100 سے زیادہ ہاتھوں سے کارف کی گئی گفائیں ہیں ان میں سے کچھ گفائیں تو اتنی زیادہ گہری ہیں کہ وہ آج تک سائنٹسٹ اور آرکیولوجس کے لیے مسٹری بنی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ آرکیولوجس کو ان کیوز میں سے ایک میں ہیومن سیٹلمنٹ کے ایویڈنس بھی ملے ہیں انس کے ساتھ ہی آرکیولوجس نے وہاں سے 200 میڈیٹیشن کیوز کو بھی خوجا ہے اور انہوں نے ان کیوز کا پتہ وہاں سے خوجے گئے آرکیٹیکچر سے لگایا ہے اور اسی کارن سے یہ خوج آج ہمارے انکریڈبل آرکیولوجیکل ڈسکوریز کی لسٹ میں ہے تو دیستہ یہ تھی ہماری ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہاں جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا تائنکیو فور ووچنگ